بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آسان زیادہ مکہ مقرمہ سے امید کرتا ہوں سب دوست خیرت وافیت سے ہوگی اللہ کی مبرکت نام سے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تواب کی مناسبت سے کہ آپ لوگ تواب کیسے کرے تواب کا کیا طریقہ ہے رمضان کی مبارک مہینہ جاری ہے اس رمضان مبارک میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں عمرہ کروں اور ضرور کروں اور زیادہ سے زیادہ کروں جو لوکل ہیں یا باہر سے آتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت رش ہوتے ہیں جو مطاف کا جو کابی کے ساتھ مطاف ہے اس میں صرف محرمین کی اجازت ہے محرمین اس کو کہتے ہیں جو احرام بندہ ہوتا ہے عمرہ کیلئے اور جو نارمل تواب ہے سیکنڈ فور اور تھرڈ فور اور اس پر ہو جاتا ہے تو آپ لوگ جو ہے نا اگر تواب کرنے کا جو ٹائم ہے وہ تو آپ لوگ ہر ٹائم کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ رشن اور بہت بیڑ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے تو آپ لوگ صبح یا تقریباً دس بجی یہ ٹائم بہت ضروری اچھا ٹائم ہے اس میں آپ آرام سے کر سکتے ہیں تواب کا طریقہ ہے کہ آپ لوگ حج ریاست سے شروع کرتے ہیں اور حج ریاست پر ختم کرتے ہیں تواب میں کوئی ایسی دواء نہیں ہے جو مسنون ہے لیکن ایک ہی جگہ ہے جس میں آپ لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے مطابق ربنا آتنا فی الدنیا حسنا تاؤں وفی الآخرت حسنا تاؤں وقنادہ بنار یہ رکن یمانی سے حج ریاست کی درمیان جو جگہ ہے اس یہ رکن یمانی کی جو کارنر ہے اس حج ریاست کی کارنر تک یہ دعا آپ لوگوں نے کسیر تعداد میں پڑھنا ہے باقی تواب میں آپ لوگ دل میں جو دعا آجائے وہ پڑھ سکتے ہیں تواب میں یہ ہے کہ بڑا رش ہوتا ہے اگر آپ عمرے کے حالت میں ہیں تو آپ کے ساتھ لوگ ہوں گے آپ ساتھ مسلمان بھائیوں کا خیال لکھنا ہے اور بڑی ہی یعنی عدب اور احترام کے ساتھ اجزانہ طور پر اللہ کی رضا کیلئے خاص رضا اللہ تعالیٰ کیلئے آپ لوگوں نے استقامت کے ساتھ اپنا عبادت کرنا ہے تواب ایک عظیم ثواب ہے جو لوکل لوگ ہے اس کے لئے زیادہ تر حرم جانا چاہئے کہ وہ تواب میں حصہ لے لے تواب اگر آپ کی عمرے کے تواب ہے حج کی تواب ہے یا نارمل تواب ہیں ایک عظیم عبادت ہے اللہ سب مسلمانوں کی نصیب کرے باقی تواب میں یہ ہے کہ آپ کا نعوضہ ہونا چاہئے اور غسل کی ضرورت نہیں ہے لیکن کپڑا فاک ہو سب کچھ برابر ہو ترتیب سے ہو تو پھر جائیں اگر خدا نہ خواستہ تواب میں آپ لوگوں نہیں کوئی ایسا فرابلم ہو جہاں مثلا دو تین تواب کیا اور اس کے بعد باقی نہیں کیا تو اس جگہ سے آپ دوسری دن بھی وہ اپنا تواب مکمل کر سکتا ہے لیکن آپ نے ضرور مکمل کرنا ہے اس جگہ سے اور ختم کرنا ہے آپ لوگوں کو میں نے بتایا جو گرین لائٹس ہے اس سے شروع کرنا ہے جو حجرِ اسد کے سامنے اور حجرِ اسد کے ختمی کرنا ہے اللہ آپ سب کو تفیق دے زندگی میں بار بار کعبہ شریف کا تواب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تقبل اللہ منہ ومنہ کم علی ساہلی اعمال 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 ساہلی اعمال